موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کو ویورز اپنی سسٹر مونی کے چینل پر ویلکم کرتی ہوں اور آج ہم بنانے جارہے ہیں بیسن کا روایتی میٹھا یا بیسن کا حلوہ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہیں ہم بادام جو ہیں ان کو فرائی کر لیں گے اچھے سے آدھا کلو بادام ہونے لینے ہیں اور ان کو فرائی کر لینے ہیں جو فرائی کر لینے اور ان کو موٹا موٹا سا آپ نے گران کر لینے ہیں یا پیس لینے ہیں جس چگہ sudden ، ہے کو یک بیٹر لگے اس کے باد ہم نے بیسن لینے ہیں اور اس کو اچھے طرح سے چھان لینے ہیں ہم گھی لے کی گرم کریں گے اور اس کو پگلا لینے اچھے طرح سے پگلانے کے پارتم ہم نے ا Ley4000 بیسن میں زیادہ سے loving گھی ویش مت نبال sheets اور اس کو ھیک مکس کر رہا ہے ठیکھے مکس ہو گیا ، اچھے طرح سے یہ پتلہ ہونا شروع ہو رہا ہے اور بھونتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ بس اس میں آپ میں اس کو بھونتے رہنا ہے اسے نیچے نہیں لگنا چاہیے جننا نہیں چاہیے اس کو کنٹینیوز لی آپ نے چمچ ہناتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے ایونلی اور کنی سے جلے نہیں ٹھیک ہے بس یہ آپ کی اصل میں آپ کے بازوں کی ایکسرسائیز ہے ایک طرح کی سردیوں کی سوغات ہے بہت عزیز ہوتا ہے بازار میں تو بہت مہنگا ملتا ہے اور گھر میں تھوڑی سی میند سے بہت زیادہ کونٹیٹی میں اور بہت اچھا بہت ڈیلیشیس یہ حیار ہو جاتا ہے ہمارے گھر میں تو سب کو پاسند ہے بچے بڑے سب بہت شوق دکھاتے ہیں جیسے سردیوں کی پنجیاں ہوتی ہیں کچھ لوگ السی بناتے ہیں میں ہی ساسسے السی بہت نظر کی بناتے ہیں کسی دن میں آپ کے ساتھ وہ ریسیپی بھی شیئر کروں گی وہ بہت خائدے مند ہوتی ہے اور وہ بہت تیسٹی السی بناتے ہیں تو کمر کے لیے بہت اچھی ہے ہٹیوں کے لیے بہت سے فائدہ ہیں ہنسی کے تو کسی دن آپ سے میں شیئر کروں گی فلیک سیپس آپ نے سنا بھی ہوگا کہ فلیک سیپس کے کتنے فوائد ہیں تو وہ بہت اچھی ریسیپی ہے وہ بھی ایک طرح بھی بہت مزید کی سبجیوں کی سوقات مکتی ہے تو آج آپ جو ہیں اس کو انجوائی کریں انشاءاللہ پھر آپ سے ہم اس کی ریسیپی بھی شیئر کریں گے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہلکا ہلکا سا اس میں گی نظر آنا شروع ہوا ہے اور یہ تھوڑا سوپ سوپ سا ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہ کافی ملائیں ہو گیا ہے پہلے اس میں چمچ چلانا بہت مشکل تھا اب یہ سوفٹ ہوتا جا رہا ہے تو اس میں چمچ چلانا ایزی ہوتا جائے گا یہ دیکھیں اب آپ کو اس میں بابلز بنتے میں نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ سوفٹ پہ ہو گیا ہے بلکل پتلا ہو چکے یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر چینج ہو گیا ہے اور یہ بھونائی کی طرف ہے بلکل بھون رہا ہے اس کو ہم نے اسی پوزیشن میں یہیں پہ اسی چگہ پر اسی سٹیج پہ اچھی طرح سے پھوننا ہے کچھا پانی بیسن کا ختم کرنا ہے یہ دیکھیں اب اس میں سپون چلانا کتنا ایزی ہو رہا ہے بہت اچھے سے پھونیں گے اس کو ہم اس کا کلر چینج ہو گا پھر ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے چینی ایک کلو چینی لے کر ہم نے اس کو جو ہے اچھی طرح سے پیس لیا تھا ڈرائنڈر میں اور ہم نے اسے باریک کر لیا ہے ہم وہ چینی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے پیس لیا ہے اچھی طرح سے چینی ایڈ ہوگی اس میں پاودر فارم میں تاکہ یہ مو میں نہ آئے بیچ میں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو بادام فرائی کیے تھے ان کو بھی ہم نے موٹا موٹا سا پیس لیا ہے اور وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ پستے ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں اور ڈرائی فروٹ کاجو جو آپ کی اپنی پسند ہے آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں میرے بچے کیونکہ باقی ڈرائی فروٹ اتنا پسند نہیں کرتے تو میں اس میں ایڈ چلتی ہوں لیکن اگر آپ چار مہ کچھ ایڈ کریں تو اس کا بھی بہت چھپ لے بڑا یہ دیکھیں یہ کتنا فلپی سا ہو گیا ہے بیسن اور اسے اس میں جھاگ جھاگ سے آرہی ہیں یہ دیکھیں اس میں اسے جھاگ جھاگ سے آرہی ہیں آپ کو نظر آرہی ہیں اب جب ہم اس میں چمچھ ہلائیں گے تو یہ اتنا سموتھ اور فلپی سا ہوا ہے جیسے کہ یہ پھول گیا ہو یہ اتنا سوفٹ ہو جائے گا اور اسی طرح اس کو ابھی بھی ٹائم ہے اس کے بھونے میں ہم نے مزید اس کو پانک سے ساتھ میں تک اور بھون رہا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی